بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گی آج ہم بنائیں گے فینسی سوٹ کے لئے فینسی ہی ٹراؤزر ڈیزائن آپ یہ ڈیزائن ٹراؤزر کے علاوہ سلیوز پر اور شیڈ کے دامن پر بھی بنا سکتی ہیں اس طریقے سے اس کے علاوہ پڑا کے گھیر پر بھی آپ یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں اسی طرح کٹ ورک کی ڈیزائننگ کو اسکیپ کرتے ہوئے آپ گھوٹا لیسز کے ساتھ بھی اس حصے پر ڈیزائننگ کر سکتی ہیں اس ڈیزائننگ میں آپ زگزینگ لیس کے بجائے گھوٹا کناری لیس بھی یوز کر سکتی ہیں فینسی سوٹ کے ساتھ ٹراؤزر کا یہ ڈیزائن بنا ہوا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو پھر چلیے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیزائن کیسے بنایا ہے البتہ ڈیزائننگ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے ڈیزائننگ کے لیے کٹ ورک کو ہم نے پیسٹنگ پیپر پر اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے کٹ ورک بنانے کے لیے ہم نے پیسٹنگ پیپر کی پہلے سیدھی پٹی لی کسی بھی بوتل کے ڈارٹ کی مدد سے ہم کٹ ورک ڈرا کر لیں گے اس طریقے سے یہ جسٹ میں آپ کو سمچھانے کے لیے بتا رہی ہوں ورنہ تو تقریبا ہر کسی کو کٹ ورک بنانی آتی ہے مارکنگ کرنے کے بعد ہم بہت ہی احتیاس سے کٹنگ کر لیں گے اور کٹ ورک کو تیار کر لیں گے اس طریقے سے پیسٹنگ پیپر کے ایک پیس کو اس طریقے سے میں نے پول کر کے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو ہارڈ پیپر جیسا بنا لیا ہے اب اس پیپر پر کیری شیف ڈرا کرنے کے لیے ہم سوا دو انچ کی لیندھ میں نشان لگائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم کیری شیف ڈرا کر لیں گے ایسے اس طریقے سے آپ نے اچھی سے ایک کیری شیف ڈرا کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کیری کا سائز اس سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں اب ہم بالکل مارکنگ کے ساتھ ساتھ کٹنگ کریں گے اور یہ کٹنگ ہم نے بہت ہی نیٹ اور کلین کرنی ہے کیا لکھیں ہم نے بہت خوبصورت سی کیری کی شیف کٹنگ کر لی ہے اب ہم پیسٹنگ پیپر کے اس طریقے سے پیسیز لیں گے اور ایسے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لیں گے اب تمام پیسیز کے پیسٹ ہونے والی سائٹ کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور اوپر اس طریقے سے ہم کیری شیپ کو رکھیں گے اور کیری شیپ ڈرا کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے اپنے لیزائن کو فنیشنگ کے ساتھ بنانے کے لیے یہ مارکنگ بہت ہی احتیاط سے کرنی ہے اس طریقے سے جی تو ہم نے مارکنگ کر لی ہے اب اس طریقے سے ہم پیسٹنگ پیپر کو فول کریں گے اور سینٹر میں کٹ لگائیں گے اب سینٹر میں اس طریقے سے ہم نے پیسٹنگ پیپر کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ایکسٹر پیسٹنگ پیپر کو ہم کٹ کر دیں گے تمام پیٹرنز ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے تمام پیٹرنز تیار کر لیے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان تمام پیٹرنز کو ایک ایکسٹر پیپر پر اس طریقے سے رکھ کر پیسٹ کر لیں گے جی تو پیسٹ کرنے کے بعد تمام پیٹرنز کو ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے جی تو تمام پیٹرنز کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم ایکسٹر پیپرک کٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم جسٹ اتنا ایکسٹر پیپرک رکھیں گے جو پیسٹنگ پیپر کے اوپر پیسٹ ہو سکے ایکسٹر پیپرک کٹ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کر لگا لیں گے اور گلو اسٹی کی مدد سے ایکسٹر پیپرک کو فول کر کے پیسٹ کر دیں گے ایسے جی تو اس طریقے سے ہم نے تمام پیسٹ کو تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اپنا ٹراؤزر لیں گے ٹراؤزر کے بیک سائیڈ پر ہم کٹ کر کو اس طریقے سے رکھ کر پیسٹ کر لیں گے ایسے نیچے سے ہم سلائی کا مارجن رکھ لیں گے اور اس کے بعد پیسٹ کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے پیسٹنگ پیپر کو پیسٹ کر لیا ہے اب ہم ایکسٹر پیپرک کا ایک پیسٹ لیں گے اور اس طریقے سے ہم رکھنے کے بعد پیرے ایک سیدھی سلائی لگائیں گے پھر کٹ کر کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پیرے ایک سیدھی سلائی لگا لی ہے اب ہم کٹ کر کے بلکچ ساتھ سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے یہ سلائی آپ نے بہت ہی اتحاس سے لگانی ہے تاکہ آپ کی کٹ کر کے بلکچ ساتھ ساتھ بنے یہ دیکھیں اس طریقے سے جی تو ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہمیں ایکسٹر پیبرک کٹ کر دیں گے جی تو ایکسٹر پیبرک ہم نے کٹ کر دیا ہے اب کارنر میں اس طریقے سے ہم دیپ کٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم پلٹ کر سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم پریس کر لیں گے بیک سائر سے ہم ایکسٹر پیبرک کٹ کر دیں گے اس طریقے سے بکیا ایکسٹر پیبرک کو اس طریقے سے ہم فول کر کے ترپائی کر لیں گے جی تو ہم نے اس طریقے سے ترپائی کر لی ہیں یہ دیکھیں ہم نے جو کیری شیپ تیار کی تھی اب ہر کٹ کے اس طریقے سے ہم برابر کر کے ہر شیپ کو رکھیں گے ایسے ٹھیک ہے اس طریقے سے پہلے سے ہم سیٹ کر کے رکھ لیں گے ایسے اس کے بعد ہم کیری کے بلکل سینٹر میں اس طریقے سے گلو اپلائے کریں گے اور کیری کو اس طریقے سے ٹراؤزر پر پیسٹ کر دیں گے تمام پیٹرنز ہم نے اس طریقے سے پیسٹ کر دی ہیں اب ہم چلتے ہیں سلائی کی طرح یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم نے بلکل پیسٹنگ پیپر کے ساتھ سا سلائی لگانی ہے یہ سلائی ہم جتنی پینیشنگ کے ساتھ لگائیں گے اتنا ہی ہمارا ڈیزائن نیٹ اور کلین بنے گا فاس طور پر آپ نے کارنر میں بہت اچھے طریقے سے سلائی لگانی ہے ہماری کی سلائی بلکل پیسٹنگ پیپر کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے ایسے جی تو اس طریقے سے ہم نے تمام شیفز میں سلائیاں لگا لی ہیں یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے ہم نے کتنی نیٹ لی یہ تمام سلائیاں لگائی ہیں یہ دیکھیں ایکسٹرا فیبرک کٹ کرنے کے لئے پہلے سے ہم پول کریں گے اس کے بعد ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیں گے ایسے جی تو ہم نے تمام شیفز میں سے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیا ہے اب پیسٹنگ پیپر کو بیک سائیڈ کی طرف پلٹ دیں گے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پیسٹنگ پیپر کو ہم بہت ہی ایزیلی بیک سائیڈ کی طرف پلٹ لیں گے لیکن آپ نے پہلے کار نہ نکال لیں اس کے بعد بکیا حصے کو بیک سائیڈ کی طرف پلٹ دیں ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر پیسٹ کیا ہی ہمارے ڈیزائن میں کسی قسم کا کوئی جھوڑ نہیں ہے اس طریقے سے ہم پلٹنے کے بعد پیسٹ کر لیں گے جی تو اس طریقے سے پلٹنے کے بعد ہم نے پیسٹ کر لیا ہے اور بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ ہمارا یہ ڈیزائن بنا ہے آپ چاہیں تو ڈیزائن کو صرف اتنا ہی رکھ سکتے ہیں صرف نیچے آپ آرگنزہ لگا لیں چونکہ ہم یہ ٹراؤزر ڈیزائن فینسی سوٹ کے لئے بنا رہے ہیں اس لئے ہم زگ زیگ لیس لیں گے آپ زگ زیگ لیس کے بجائے گھوٹا کناری لیس بھی ڈیز کر سکتے ہیں آپ بیک سائیڈ پر اس طریقے سے ہم گلو اپلائے کریں گے اب اس لیس کو اس طریقے سے ہم رکھیں گے اور پیسٹ کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہم سمال شیپس میں زگ زیگ لیس پیسٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم بہت ہی اس طریقے سے اس لیس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس لیس کو پیسٹ کرتے ہوئے آپ نے ہلکا سا بھی کھینچنا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنی لیس کو پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب کٹ ورک کے نیچے اس طریقے سے ہم زگ زیگ لیس رکھیں گے اور سلائی کی مدد سے اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نیچے والی سائر پر اپنی لیس رکھیں گے اور بلکل کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے یہ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے بس ٹانک کا چھوٹا رکھنا ہے کٹ ورک میں بھی سلائی لگاتے ہوئے آپ نے اس لیس کو ہلکا سا بھی کھینچنا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بلکل ہلکے ہاتھوں سے لیس کو گھماتے جائیں گے ایسے اور کنارے کنارے سلائی لگاتے جائیں گے ایسے پیس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ بنا ہے شر کے دامن پر آپ اتنا ہی ڈیزائن بھی بنا سکتی ہیں اب ہم آرگنزہ لیں گے میں آرگنزہ کا کلر اپنے شر کی ڈیزائننگ اور کلر کی مناسبت سے لے رہی ہوں آپ بیس کلر میں بھی آرگنزہ یوز کر سکتی ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے نیچے والی سائٹ پر آرگنزہ لگانی ہے اس طریقے سے تمام شیفز میں اس طریقے سے ہم گلو اپلائے کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم آرگنزہ کو پیسٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب ایسے ہم نے آرگنزہ کو رکھنا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پریس کر کے پیسٹ کر دیں گے ایکسٹر آرگنزہ کو آپ چاہیں تو ایسے پول کرنے کے بعد ترپائی کر لیں لیکن پہلے ہم سلائیاں لگائیں گے یعنی اس حصے میں ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کنارے کنارے سلائی لگا لی ہے اور بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ ہماری یہ سلائیاں لگی ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا یہ دیزائن بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ بنا ہے سیلک فیبرک پر بنا ہوا یہ دیزائن بہت ہی اچھا لگے گا پلین شرٹ کے دامر پر بھی بنا ہوا یہ دیزائن بہت ہی اچھا لگے گا بیک سائیڈ سے ایکسٹر فیبرک کو میں نے وجہ ترپائی کرنے کے سولڈنگ آئیرنگ کی مدد سے کٹ کر کے اس دیزائن کو ریڈی کر لیا ہے آپ چاہیتے ہیں ان حصوں پر درپائی بھی کر سکتی ہیں تو ہمارا یہ پیارا سا ڈراؤزر کا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری خیال نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اپنا بہت سا خیال رکھیں گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ